ویلکم ٹو بولتے ہاتھ اگست کے مہینے میں ایک نیا جذباتی دور بھی شروع ہو جائے گا تو جو لوگ سنگل ہیں ان کے لئے اگست کا مہینہ بڑا اچھا رہے گا آپ کو بہت اچھی وائبز ملیں گی آپ کی چھٹی حص بہتر کام کرے گی تو آپ نے اپنی چھٹی حص پر وجدان پر بھروسہ کرنا ہے آپ کو جو بھی پوزیٹیو سنگلز ملیں آپ نے ان پوزیٹیو سنگلز کو ریسیو کرنا ہے اور ان کے مطابق آپ نے کام کرنے ہیں ویسے 28 جولائی سے لے کر 27 اگست تک اگر آپ نے کوئی لانگ ٹرم پلین بنا رکھا تھا کسی بڑے پلین پر کام کرنا چاہتے تھے کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے تھے تو آپ لوگوں کے لئے یہ وقت اچھا ہے تو آپ کو اس کام کے لئے ریسرچ کرنا چاہیے آپ معلومات اکٹھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ 3 اگست سے لے کر 11 اگست تک آپ لوگوں کی کیمنیکیشن بہت اچھی رہے گی آپ لوگ بہت اچھا بولیں گے آپ بہت اچھی تقریر کریں گے وہ تمام لوگ جن کا میڈیا سوشل میڈیا کا کام ہے یا لکھنے کا کام ہے آپ لوگوں کے لئے یہ وقت بہت اچھا رہے گا 3 اگست سے لے کر 11 اگست تک آپ بڑے سوشل رہیں گے سوشل ایکٹیوٹیز میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے آپ لوگ اپنی فیملی کے لئے اپنے آس پاس کے لوگوں کے لئے کچھ کرنا چاہیں گے ان کی بہتری کے لئے کچھ کریں گے ہو سکتا ہے کہ ان کی زندگیوں کے آپ فیصلے بھی کریں اور انہی دنوں میں آپ کے اپنے اڑوس پڑوس اور بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہت اچھے رہیں گے اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹ ہیں ان کے لئے یہ وقت بہت اچھا ہے آپ لوگ بڑی آسانی سے نئی چیزیں سیکھ سکیں گے آپ لوگوں کے سیکھنے سمجھنے کی صلاحیتیں بہت اچھی رہیں گی اور وہ لوگ جو انٹرنیٹ سے جڑا ہوا کچھ بھی کام کرتے ہیں آپ چاہے ریسرچ کرتے ہیں یا کوئی پیسہ کمانے کا کام کر رہے ہیں تو آپ کے لئے یہ دن 3 اگست سے لے کر 11 اگست تک کے دن بڑے اچھے دن رہیں گے بڑے پروڈیکٹیو دن رہیں گے اور اگست کے آخری 10 دنوں میں خاص کر 22 اگست سے لے کر 31 اگست تک آپ لوگوں کو اپنے کاموں میں ہلکی پھلکی مایوسی ہوگی آپ کو غصہ بھی زیادہ آئے گا چھوٹی چھوٹی بات پر آپ ناراض ہو سکتے ہیں آپ کی طبیعت میں ایک چڑچڑا پن آ جائے گا آپ کی طبیعت بے چین رہ سکتی ہے تو ان دنوں میں آپ لڑائی جھگڑے میں بڑی آسانی سے جا سکتے ہیں بہزوں مباسوں میں جا سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا کسی سے جھگڑا ہو جائے دھمکیاں دیتے رہیں اور ہو سکتا ہے دوسری طرف ڈیفینسیو پوزیشن پر آ جائیں تو آپ لوگوں کے لئے بہتر یہی رہے گا کہ آپ کو لڑائی جھگڑے میں نہیں جانا چاہیے آپ ڈیفینسیو پوزیشن پر ہی رہیں تو اچھا رہے گا تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان دنوں بائیس اگست سے لے کر اکتیس اگست تک آپ کو غصہ زیادہ آئے گا تو اس وجہ سے آپ کے کاموں میں رکاوٹیں زیادہ آ جائیں گی کیونکہ آپ کی توجہ دوسری طرف رہے گی آپ کی طبیعت بے چین رہے گی اس میں چڑ چڑا پن رہے گا تو اس وجہ سے آپ کے کاموں میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں اور اس کے علاوہ ستائیس اگست سے لے کر پچیس سبتمبر تک نئے چاند کی آپ کو انرجیز ملیں گی پوزیٹیو انرجیز ملیں گی آپ کی طبیعت میں جوش جذبہ زیادہ رہے گا تو آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت اچھا ہے آپ کا کونفیڈنس بڑھے گا آپ لوگ آسانی سے اپنے ٹارگرز کو اچیب کر سکیں گے اور اگست کے پہلے چار دن آپ کے لئے زیادہ اچھے رہیں گے پیسوں کے حوالے سے بہت اچھے رہیں گے محبت کے حوالے سے بھی بہت اچھے رہیں گے اب آپ کو نئی اپرچونٹیز ملیں گی ان اپرچونٹیز سے آپ کو فائدہ اٹھائیں گے زیادہ پیسہ کمائیں گے جو لوگ سنگل ہیں ان کے لئے یہ وقت بہت اچھا ہے اگست کے چار دن شروع کے چار دنوں میں آپ بڑے رومینٹک رہیں گے آپ کا موڈ بہت اچھا رہے گا تو جو لوگ سنگل ہیں اور رشتوں کی تلاش میں ہیں ان کے لئے یہ وقت بہت اچھا رہے گا آپ کو کسی سے محبت ہو سکتی ہے نئے رشتوں کے حوالے سے یہ وقت بہت بہتر رہے گا اور ویسے بھی آپ اپنی رومینٹک لائف کو لے کر آپ تھوڑے بے چین رہیں گے آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ بلوڈ کے ساتھ ڈیٹنگ پر جا سکتے ہیں آوٹنگ پر جا سکتے ہیں اور آپ کا اپنے دوستوں کے ساتھ ان دنوں میں وقت اچھا گزرے گا آپ کے دوست آپ کی تعریف کرتے رہیں گے آپ کو کچھ تحفے تحائف بھی مل سکتے ہیں اور آپ کی طبیعت میں ایک ایک سائٹمنٹ رہے گی آپ کی زندگی میں ایک مسالہ بھرا رہے گا آپ جو بھی کام کریں گے بڑی انرجی کے ساتھ کریں گے بڑی جورت اور بہادری کے ساتھ کریں گے اور جو لوگ شادی شدہ ہیں ان لوگوں کو اپنے رشتوں کو لے کر بڑی سمجھداری سے چلنا ہوگا اپنے پارٹنر کے جذبات کو سمجھنا ہوگا کیونکہ اگست کے مہینے میں میاں بیوی کے درمیان چھوٹی چھوٹی بات پر اختلاف بھی رہ سکتا ہے تو اسی لیے جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کے رشتے میں کچھ اپس اینڈ ڈاؤن آ سکتے ہیں اور وہ ورگوز جو جوب سوچ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو نئی اپورچونٹیز بھی ملیں گی یہ وقت ویسے بھی اچھا رہے گا جو لوگ مارکیٹنگ سیکٹر میں کام کرتے ہیں ان کے نئے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنیں گے اگر آپ پارٹنرشپ پر بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پارٹنر مل جائے گا چونکہ آپ لوگوں کی کمیونیکیشن ایبلیٹیز بہت اچھی رہیں گی تو آپ دوسروں کو بڑی آسانی سے قائل بھی کر سکیں گے اپنی بات منوا سکیں گے اور جو لوگ بے روزگار ہیں ان لوگوں کے لئے بھی اگست کا مہینہ اچھا رہے گا آپ لوگوں کو کوششیں تیز کر دینی چاہیے اور ویسے بھی آپ لوگ بڑے کانفیڈنٹ رہیں گے اگر آپ کو انٹرویو کال آتا ہے تو آپ اچھے سے انٹرویو دے سکیں گے اگر ہم آپ کے فنانس کی بات کریں تو اگست کے شروع میں آپ کا فنانس بہت اچھا رہے گا لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے آپ کا فنانس مزید بہتر ہوتا چلا جائے گا فلو آف انکم اچھا رہے گا امپورٹ ایکسپورٹ کرنے والوں کا اگست کا مہینہ بڑا اچھا رہے گا اور اگست کے مہینے کے لئے آپ لوگوں کے لئے صرف احتیاط ایک ہے کہ آپ لوگوں نے غصہ نہیں کرنا جھگڑوں میں نہیں پڑنا غیر ضروری بحثوں باباسوں میں تقرار میں آپ لوگوں نے نہیں پڑنا تو اولاال اگست کا مہینہ آپ لوگوں کے لئے ایک بڑا ہی زبردست مہینہ رہے گا آئی ہو فرینڈز آپ کو میری آج کی یہ انفرمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور بولتے ہاتھ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں take care